اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیس ہوں گے تو آج میں آیا تھا ملتان ملتان کی دربار حضرت شاہر کنیان اور دربار میں انٹر ہوتے ہیں ہمیں بہت وسیع پارکنگ کا نظام دیکھنوں کو ملتا ہے جلتے ہیں دربار کے طرف اور دربار کے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور ساتھ ساتھ واقعات کا سلسلہ بھی جائی رکھتے ہیں تو یہ دربار کا مین گیٹ ہے جہاں سے لوگ انٹر ہو کے دربار کے طرف جاتے ہیں حضرت شاہر کنیالم نورمدان مبارک شہن سنچاس جمعہ کے دن پیدا ہوئے حقیقے کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشی گیا جو آج تک تبارکات میں ملتا ہے آپ کا اسم گرامی رکھن دین ڈکا گیا آپ کے عدب و عدب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شامس دن سبزواری رحمت اللہ علیہ آپ کو رکھن دین عالم کا لکب دیا بہت زیادہ آپ حضرت شاہر کنیالم کے نام سے مشہور ہوئے حضرت شاہر کنیالم نے علوم زہری کی تلیم اپنے والد محترمہ سے حاصل کی اور روحانی فیض اپنے دادا حضور بہاودین ذکرہ ملتانی رحمت اللہ علیہ السلام کی یہ دونوں بزرگ آپ سے بہت محبت رکھتے تھے اور شیخ رکھن عالم بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر عدب کرتے تھے کہ کبھی بھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے تھے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے تھے جو جمع کروانے کے بعد منار کے محناتے میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی مزار شروع ہو جاتا ہے اور مزار کو معاشلہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ ساتھ سال کے منوں میں پانچ وقت نماز باجمات عطا کرنے علاقے تھے حضرت بہاودین ذکریہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تحجد و شراغ چاشت اور دیگر نوافل آپ کو پڑھنے کی ترقیب دیتے ایک دنگو سلان میں نماز سے فارغ ہو کر تروازے قریب آئے تو دیکھا قطب القطاب شاہ رکن عالم نے دوز کی اور جنتی نمازیوں کے جوتوں یہ الگ الگ کتارے لگا رکھی ہیں عوام تو اس نکتہ وہ کیا جانتے تھی البتہ اپنے ذہنوں پر زور دینے کی کوشش کی لیکن قبل اس سے کہ وہ نتائی نکالتے حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جوتے بکھیر دی اور باہر نکل کر پیار سے سمجھایا کہ بابا ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ کی شراز فاش کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے حضرت شیخ رکن عالم کی غذاب بہت ہی قریب تھی ایک پہلا دودھ میں کچھ میوے ڈال کر اس سے چاند لکمیں تنافل فرماتے گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غذاب کی شکیت کی طبیب نے غذاب مغوا کر دیکھی اور اس میں سے چاند لکمیں خود کھائے خانے کے بعد اس نے گرنی محسوس کی اور کہا اب سات دن تک خانے کے حاجت نہ ہوئی حضرت شاہر کن عالم جہاں علوم وہ عمل اور صیرت وہ کردار کے مجسم پیکر بن کر لوگوں کی دیرہ اسلام میں داخل کر کے برسغیر میں اسلام کی حقانیت میں کابول بالا گیا اور پورے خطہ سرزمین کے لیے رحمت کا باعث بنے وہاں ان کا یہ مزار بھی دنیا پر ملتان کی پہچان بنا جس کی ترخی اور تمیری خصوصیات کے باعث ملتان کو قدیمی عظمت کا نشان پھا جاتا ہے اسلامی فان تمیر کا حسین شہکار مزار کا یہ گمبت ایشیا کا ایشیا سب سے بڑا دوسرا گمبت ہے حضرت شیخ شاہر کن عالم سولان راجب روز میں رات نماز مغرب سے فارق ہونے کے بعد صلاحات عدا فرما رہے تھے جب نماز سے فارق وہ اتحساس سجدے میں رکھ دیا اسی وقت محبوب کا بلاوہ آیا اور روح پرواز کار گی آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے طرح حضرت شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی قدم میں دفن کیا گیا موسیقی